سورة الدخان آیت نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہم فی شکی یلعبون صدق اللہ العظیم آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جلد شانہو فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان دلائل کو سن کر اللہ کو اپنا معبود بناتے اور اللہ کے ساتھ شریک کرانے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے کیونکہ وہ جن صفات کا مالک ہے تو وہ کسی کے اندر نہیں پائی جا رہے ہیں وہ اس کائنات کے نظام کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے متصرف بھی ہے وہی رب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد کو وجود دینے والا وہی اللہ ہے لیکن بجائے اقرار کرنا کہ اللہ جزیں فرماتے ہیں یہ لوگ شک میں پڑھ کر کھیلتے رہتے ہیں انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست کا مزاق اڑایا انہوں نے قرآن کی نزول کا مزاق اڑایا کھیل کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں یہ مجھنون ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں کبھی کہتے ہیں یہ تو کسی سے یہ قرآن سیکھ کر اور ہمیں سناتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس پیغمبر کے بیست اور قرآن کی نزول کے حوالے سے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اعتبار سے یہ شک میں پڑھ ہوئے اور کھیل رہے ہیں اے میرے پیغمبر آپ انتظار کیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے تو کھیل کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ شک میں مقتلعہ ان کو یقین نہیں آ رہا لیکن آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جس دن آسمان ایک واضح دومہ ساتھ لے کر آئے گا یقش الناس اور وہ لوگوں کو ڈھامپ لے گا هذا عذاب من علیم اور یہ دردناک عذاب ہوگا اب اس سے مراد کھونسا دعا ہے ایک رائے یہ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا دعبت الارد کا خروج ہوگا سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا تو اسی طرح قیامت کے قریب ایک قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک دھومے کا ظہور ہوگا اور جو سارے لوگوں کو ڈامپ لے گا اس دھومے کا اثر مومنوں پر اس درجے کا جس درجے بندے کو زکام لگ جائے اور کافروں پر اس کا اثر یوں ہوگا جیسا کہ کوئی چیز جل جائے اور اس کی بدبوحوں اس درجے پر اثر ہوگا لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ ایک بندہ نے یہ آیت پڑھ کے یہاں پر دخان دھوئے سے مراد قیامت کے قریب ایک نشانی مراد لی ہے اور لوگوں کو یہ بتلا چکا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھئی جس بندے کے پاس جس چیز کے بارے میں علم ہو وہ کل کے بتا دے جس کا علم نہ بتا دے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں خام مخط تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں فرمائے یہ دھوئا کونسا دھوئا ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرم کے زمانے میں سادر ہو چکا ظاہر ہو چکا جب مشرقینی مکہ نے کفار نے مسلمانوں کو حد درجے تنگ کر دیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی جس کی وجہ سے اللہ جلل شانہ نے حکم جاری کر دے کہ اب آپ لوگ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر لو یہ مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کر چکے اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بدعا دے چکے اور بدعا کیا تھی اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کی زمانے میں سات سالہ کاتسالی آئی اللہ ان کو کاتسالی کے ساتھ پکڑ لے اور سات سال ان پر کاتسالی کو جاری کر دے اس لیے یہ جو کفار مکہ تھے ان پر سات سال کاتسالی گزر دیں اور وہ کاتسالی اس درجے تھی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ مردار کھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ چمڑے کو عبال کے وہ کھاتے رہتے تھے اور پھر منس سماجر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام بیچ چکے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں اور یہ وہ وقت تک کہ آسمان پہ دھوانہ ظاہر ہو گیا تھا اس جی یہ نشانی دنیا کے اندر ظاہر ہو چکے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ جو نشانیاں بیان کے کچھ اُس میں ظاہر ہو چکے ہیں مساکتوں پر انشق القمر اب انشق القمر کمر دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ آپ صلی اللہ کے زمانے میں یہ نشانی واضح ہو گئی ہے اس طرح یہ نشانی آسمان پہ دھوانہ کا ظاہر ہو جانا یہ نشانی واضح ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب قصالی آئے گی پھر آل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے دعا کی اور اللہ جل شان اس قصالی کو قتم کر دیا اس لئے وہ کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں یخشن ناسا کہ وہ دعا سارے لوگوں کو ڈھانپ لے گا ہادہ عذاب ان علیم یہ دردناک عذاب ہوگا رب منک شفعن العذاب اِن مؤمنون اور یہ لوگ کہیں گے اے ہمار رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیجئے اب ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن اللہ جل شان فرماتے ہیں اَنَّا لَهُمُ الزِّقْرَةِ کہا سے یہ لوگ نصیت حاصل کریں گے اس قرآن سے اس پیغمبر کی باتوں سے کہا یہ نصیت حاصل کریں گے وَقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولُ مُمِينَ ہر آنکیں کے پاس کھل کے بیان کرنے والا پیغمبر آیا ہوا ہے انہوں نے اس پیغمبر کا بات ماننے کی بجائے مزاق اڑا کے وَتَوَلْسُ مَتَوَلَّوْا عَنْهُ اس سے روگردانی کی وَقَالُ مُعَلَّمُن مَجْنُون اور کہنے لگے یہ تو سکلایا ہوا ہے اس کو کوئی بندہ سکلاتا ہے تو یہ سکلایا ہوا ہے اور مجنون اس پر جنون اور پاگل پنتاری ہے یا اللہ جل شانہو نے قرآن پاک کے اندر وہ حقیقت بیان فرمائی ہے جس کا دنیا نے ایک مثل دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتے رہتے تھے جب اللہ جل شانہو ان کو پکر لیتے اور عذاب مبتلا کر لیتے ہیں کبھی خون کی عذاب میں نو قسم کی عذاب کبھی کاتسالی میں تو جب عذاب میں مبتلا کی جاتے ہیں آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد کرتے میند سمائے کرتے ہیں اے موسیٰ اپنے عرب سے مان لو اس مرتبہ ہم سے یہ عذاب اٹھا لے بس آئندہ کے لئے ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم پک کے مومن بن جائیں گے ایمان والے بن جائیں گے لیکن جو ہی اللہ جل شانہو کو عذاب سے اٹھا لیتے ہیں اب عذاب کو اٹھانے کے بعد یہ پر اس کے بعد دوبارہ اسی نافرمانی میں لگ جاتے اللہ کا منکر بن جاتے اللہ کے ساتھ شریف پہراتے ہیں اس لئے اللہ جل شانہو فرماتے ہیں اگر انہوں نے پیغمبر کی باتوں سے اس قرآن سے نصیت حاصل کرنے ہوتی تو پہلے سے پیغمبر آ چکا ہے لیکن بجائے پیغمبر کی باتوں پر اعتماد اور یقین کرنے کے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کے پابند بننے کے انہیں روگردانی کا مظاہرہ کیا اور الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو کلام نہیں آ رہا ہے یہ تو جا کے فلاں فلاں بندوں کے پاس بیٹھتے کچھ عجمی لوگ ہیں کچھ غلام ہیں ان سے یہ ان باتوں کو سیکھ کے اور ہمارے سامنے سناتا رہتا ہے اور کہنے لگے یہ پاگل ہیں اور یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے ان کو کہ معبودی برحق ایک اللہ ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کا مستحق نہیں ہے کسی کو معبود منایا جائے یہ جائز اور حلال ہی نہیں ہے اس پر ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے یہ اتنے معبود ہیں ہمارے ابوہ جن کی باقتتیں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں اس لئے اس بات کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجنون کی نسبت کرتے ہیں یہ مجنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئے تم نے مرنا ہے موت کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا جنت ہے جہنم ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے ایک مرتبہ بندہ مر جائے ریزہ ریزہ ہو جائے کون دوبارہ اس کو زندہ کرے گا کیسے یہ ممکن ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِیلًا یاد رکو ہم تس عذاب کو ہٹانے والے ہیں پیغمبر کی دعا کی برکت سے لیکن یاد رکو قلیلًا توڑی مدت کیلئے اِنَّكُمْ عَائِدُونَ اِدھر ہم عذاب ہٹا لیں گے اور تمہارا حال یہ کہ تم واپس دوبارہ لوٹ کے اپنے کفر کی طرف اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہوئے یہ انسان کا مزاج ہے اسے قرآن میں اللہ علیہ وسلم نے ایک شکوہ کے طب بیان فرمایا یہ لوگ اس زمانے کے اندر کشتی میں سفر کرتے رہتے تھے سامانے تجارت لے کر چلتے رہتے تھے تو جب سمندر میں سفر کرتے ہوئے توفان آ جاتا اور ان کی اپنے ڈوبنے غرق ہونے کا خطرہ ہو جاتا تو ایک اللہ کو پکارتے پر سب کچھ بول جاتے سارے معابود بول جاتے کیونکہ پتہ دیکھے کسی کام کہے نہیں بچانے والا ایک اللہ ہے لیکن جو یہ اللہ جلالشانو ان کو آفیت کے ساتھ سفر پورا کرا لیتے اور یہ سمندری سفر سے فارغ ہو جاتے پھر واپس اپنے شرق میں مبتلا ہو جاتے یہ انسان کا مزاج ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے نازاب کو تو ہٹانے والے ہیں لیکن تم نے واپس پڑھڑ کے دوبارہ اسی شرق اور کفر کا ارتکاب کرنا ہے اور یاد رکھو جس دن ہم پکڑیں گے اور مضبوط گرفت کریں گے اِنَّا مُن تَقِمُون پہ اُس دن ہم تم سے انتقام لینے والے ہیں اور اللہ نے وہ انتقام لیا ہے وہ کونسا انتقام وہ بدر کے میدان میں اللہ نے انتقام لیا ہے ان کے ستر سدارانِ قریشت ان کو پکڑا گیا اور گھسیٹا گیا اور ان کو کونے کے اندر ڈال دیا گیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سدارانِ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کہیں پر جب میدان میں چلے جاتے اور فتح حاصل ہو تو تین دن رہ دیتے ہیں تیسرے دن وہاں پر ایک کونہ آتا جس کے ارگے کوئی دیوار نہیں تھی اس کونے کے اندر ان کو ڈال دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونے کے کنارے کھڑے ہو کے فرمان لے گئے یا فلا بن فلا اے فلا بن فلا اے فلا ایک ایک کا نام لے کر ہل وجدتم ما وعنا ربکم حق کا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تو وہ نے سچا پا لیا اللہ نے سچا کر کے دکھا دیا آج اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی تم بتاؤ تمہارے ساتھ وعدہ آتا آزاب کا تمہاری موت آتی ہی تم پر آزاب جاری ہو جائے گا اب بتاؤ کیا حال ہے فتح عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اللہ کے رسول یہ تو اس کونے کے اندر مردے پڑے ہوئے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں فرما اے عمر تو ان سے زیادہ سننے والا نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ تُو جواب دینے پر قادر ہے اور یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے تو جب یہ باز نہیں آ رہے تھے اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور کتنے تین سو تیرہ بندوں کے ذریعے اللہ نے پکڑ لیا بہت جوجہ کے اسلح کی کمی افرادی قوت کی کمی ساوہ سامان کی کمی اور ان کے پاس قوت اور طاقت اس کے مسلمان جب میدان میں اترتا ہے اللہ کا نام لے کر اترتا ہے مسلمان اللہ کو ساتھ لے کر میدان میں اترتا ہے اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ آگئی کہ مسلمان کو بھی دنیا والوں کی طرح اپنے ٹینک اور ٹوپ اور ایٹم بم پر اعتماد ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی باوجود یہ کہ ایٹمی کی طاقت موجود ہے اس کا مالک بھی ہے لیکن دشمن کا روب دلوں میں پڑا ہوا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرمائے تمہارا کیال ہو وہ صورت ہے کہ جیسے تم پلیٹ پر ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہو یہ دنیا والے ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلاتے رہیں گے آؤ آج اس ملک کی باری ان پر حملہ کرتے ہیں آؤ ان کی باری ان پر حملہ کرتے ہیں ابھی ان پر حملہ کرتے ہیں سارے مکتوں پر حملہ کرتے ہیں کیوں اللہ کے رسول ہوں کم ہوں گے توڑے ہوں گے نہیں تمندر کے جاک سے بھی زیادہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے کراہت ہوگی جس کی وجہ سے دشمن کا روب دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا لالچ میں آکے دباؤ میں آکے ان کی تمام باتوں کو ماننے کے تیار ہوں گے بارحال اللہ جلی شان نے فرمایا ہم اس عذاب کو ہٹانے والے ہیں لیکن تم نے پھر اپنے نخرے کرنے ہیں کہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کے تم نے اپنے کفر اور شرک کا ارتقاب کرنا ہے لیکن ہم تم سے انتقام لیں گے اس دن جس دن ہم تمہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور اللہ نے پکڑ لیا کون سے دن؟ بدر کے دن اللہ نے پکڑ لیا کر آئے گا یہ جردناک عذاب ہوگا رب نکشف عن العذاب ان مؤمنون اے ہمارے رب ہٹا دیجئے ہم سے اعذاب کو یقین انہم ایمان لانے والے ہیں اور کہاں سے یہ لوگ نصیت حاصل کر لے اور یقیناً ان کے پاس آیا ہوا ہے قل کر بیان کرنے والا پیغمبر پھر یہ لوگ روگردانی کر چکے وقال اور کہنے لگے کہ یہ سکلایا ہوا دیوانا ہے یقیناً ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو توڑی دیر کے لئے توڑی مدت کے لئے یقیناً تم واپس لوٹنے والے ہو اپنے کفر کی طرف اور جس دن ہم پکڑیں گے مضبوط پکڑنے کے ساتھ جس دن ہم گرفت کریں گے مضبوط گرفت کے ساتھ تو پھر یقین ہم انتقام لینے والے ہیں صدق اللہ موقع